السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیا لیجے آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ذات ہے سبھی آج آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیزیں پڑھانی ہیں سب سے پہلے شنگھائی کوپریشن اورگنائزیشن ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد اس کی ہسٹری میں شنگھائی فائیو آپ کو میں نے پڑھانا ہے کہ شنگھائی فائیو کیا چیز تھی اور یہ کب بنی اور اس کے بعد اس کی اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں کوارڈ کیا ہے کوارڈری لیکٹرال سیکیورٹی ڈائلاغ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اور آکز کیا ہے یہ آج کل بہت پوچھا جائے آ رہے ہیں یہ پی پی ایسی ایف پی ایسی میں تو یہ آپ کے لئے بڑے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں سب سے پہلے ہم ایسی او کو دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم ایسی او کی بات کریں تو ایسی او سٹینڈ فار شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن اب شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن یہ لب سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی بنیاد شنگھائی کے اندر پڑی تھی آج کل گو کہ اس کا ہیڈکوارٹر بیجنگ کے اندر موجود ہے لیکن اس کی بنیاد کہاں پر پڑی تھی شنگھائی میں اور کوپریشن آرگنیزیشن کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جیتنے بھی ممالک شامل ہوئے ان سب کا کیا کام تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تھا پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تعاون کرنا تھا ایکانومی کے حوالے سے تعاون کرنا تھا کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے تعاون کرنا تھا ایڈوکیشن کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے مطلب جب بھی کوئی ریجنل آرگنیزیشن بنتی ہے تو اس کے مقاسد یہی ہوتے ہیں بہرحال ایسی او کا ایک بڑا اہم جو مقصد ہے وہ سیکیورٹی اور پیس کو مینٹین کرنا بھی ہے اپنے ممبر ممالک کے اندر تو ایسی او کس چیز کا مخفف ہو گیا جی شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن کا اور اس کے بنیاد پڑی ہے جی it was founded in شنگھائی on 15 جون 2001 یعنی 15 جون 2001 کو اس کے بنیاد پڑی کہاں پر شنگھائی میں اسی وجہ سے شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن کہا جاتا ہے اور آج کل اگر اس کے ہیڈکوارٹر کی بات کی جائے بیٹا تو اس کا ہیڈکوارٹر آج کل بیجنگ یعنی چائنے کے اندر موجود ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے کچھ لوگ اس کے نام کی وجہ سے کہ جی نام اس کا شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن ہے تو کچھ سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کا شاید ہیڈکوارٹر بھی شنگھائی میں ہوگا تو وہی شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی شنگھائی میں تھی اس کی بنیاد شنگھائی میں پڑی تھی بڑ جو اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے چائنہ کے شہر بیجنگ میں موجود ہے اور اگر اس کے ٹوٹل میمبرز کی بات کی جائے تو ٹوٹل میمبرز اس کے اندر آٹھ ہیں یہ وہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو اکسوروبیشتر پی پی ایسی ایف پی ایسی یا کسی بھی اگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں آگے چل کر میں اس کی جو کہتے ہیں نا ایکسٹرا ہسٹری بھی آپ کو بتاتا ہوں میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سمارٹ ورک کیا کریں پہلے ایمپورٹنٹ قویسٹنز پڑھنا ہی لازمی ہوتے ہیں تو یہ چار پانچ باتیں ہو گئی ایسیو کیا ہو گیا جی شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن ہو گیا شنگھائی میں اس کے بنیاد پڑی پندرہ جون دوہزار ایک کو اس کی فاؤنڈیشن مطلب پڑی ہے بنیاد پڑی ہے اس کا ہیڈکوارٹر آج کل بیجنگ چائنہ میں ہے اور ٹوٹل میمبرز اس کے کتنے ہیں آٹھ میمبرز ہیں کتنے میمبرز ہیں جی آٹھ اب آگے دیکھ لیتے ہیں جی اس کے اندر کیا کیا مزید چیزیں ہیں اب اس کے اندر جو آٹھ میمبرز ہیں ان کو یاد کرنے کے ٹرک کیا ہے تو ان کو یاد کرنے کے ٹرک ہے جناب ٹک پرائیس اب یہ ٹک پرائیس کا کیا مطلب ہے دیکھیں بھئی مصباو لک پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک ایسا ہیرہ تھا جس کو بہت زیادہ مطلب مجھوٹی جو ہے نا پاکستان کے لوگوں کی ناپسند کرتی تھے وہ کہتے تھے یہ بڑا ٹک ٹک کرتا ہے اور جب یہ ٹک ٹک کرتا تھا نا مصباو لک تو اس کی پرائیس یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ پوری ٹیم کو چکانا پڑتی تھی ہار کی شکل میں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مصبا کی ٹک ٹک ہے اس کی قیمت پوری آپ کی جو ٹیم ہے اس کو چکانا پڑتی تھی تو ٹک پرائیس یعنی مصبا کی ٹک ٹک کی پرائیس آپ ٹک پرائیس سے اس کو یاد کرلو یا ٹک ایک بسکٹ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ٹک کی پرائیس بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ٹک بسکٹ کی پرائیس یا ٹک پرائیس ٹک پرائیس یا ٹک پرائیس کسی ایک سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو تک پرائیس سے جب آپ اس کو یاد کریں گے تو یہ آٹھ میمبرز آپ کو یاد ہو جائیں گے اب یہ آٹھ میمبرز کون کون سے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی نیچے چل کر اب یہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو یہ جناب آپ کے پاس آگئے تک پرائیس یا ٹک پرائیس والے میمبر کنٹریز نمبر ایک ٹی سے آپ کا ہو گیا تاجکستان اور یو سے ہو گیا اسبکستان کے سے ہو گیا کرگستان اور پھر کیسے ہو گیا کذاکستان اب یہ جو تاجکستان اسبکستان کرگزستان اور یہ کذاکستان یہ جو ہے نے یہ یو ایس ایس آر کے ممبر کنٹریز تھے جو پندرہ ممالک کا یہ حصہ تھے ٹھیک ہے یہ میں یو ایس ایس آر کے مطالق پہلے کافی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کے بعد پین سے ہو گیا آپ کا پاکستان آر سے ہو گیا رشیہ آئی سے ہو گیا انڈیا اور سی سے کیا ہو گیا آپ کا چائنہ تو یہ کل ملا کر آپ کے آٹھ ممالک کس کے ممبر سٹیٹس ہیں جو کرنٹ لیس میں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے آپ کے تقریباً جو ہے پڑوسی ممالک ہیں اور یہ ساری تو یہ سارے کے سارے جو ہے اکٹھے ہی پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشیا کے ممالک ہیں سارے کے سارے ہی اور یہ دیکھ لیں نا یہ تاجکستان اسبکستان کرگزستان یہ کذاکستان ان کو تو کارز بھی کہا جاتا ہے سینٹرل ایشن ریپبلکس یہ جو سارے کے سارے تان تان اوپر پڑے ہوئے ہیں نا ان کو سی اے آر بھی کہا جاتا ہے کارز سی اے آر ایس کارز یعنی سینٹرل ایشن ریپبلکس کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا کے اندر موجود ہیں اور یہ پہلے رشیا یعنی یو ایس ایس آر کا پارٹ تھے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس میں شامل ہے اس کے لئے پاکستان انڈیا اور چائنہ یہ تین ممالک میں شامل ہیں تو بڑا ایزی ہے یاد کرنا اب اوبزرورز اس کے اندر کتنے جی اوبزرورز اس کے اندر چار ہیں یعنی میمبران ٹوٹل آٹھ ہو گئے اور اوبزرور اس کے کتنے ہو گئے چار ہو گئے یعنی اس سے آدھے آپ کے اس کے کیا ہو گئے اوبزرورز ہو گئے اب اوبزرور کون کون سے تو یار اوبزرور یاد کرنا تو مشکل نہیں ہے اگر آپ دھیان دے تو دو اوبزرور تو ہو گئے پاکستان کے جو نیبر کنٹریز ہیں ایک افغانستان پاکستان کا نیبر کنٹری ہے اور ایک ایران جو ہے پاکستان کا نیبر کنٹری تو یہ دو ممالک ہو گئے اور اوپر دیکھیں چائنہ تھا تو چائنہ کا جو نیبر کنٹری ہے وہ ہو گیا آپ کا منگولیا اوپر رشیہ تھا تو رشیہ کا نیبر کنٹری ہو گیا بیلاروس بیلاروس ویسے بھی رشیہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ایون یوکرین رشیہ کی تنازع میں بھی بیلاروس اپنی سرہنے بھی استعمال کرنے دیتا ہے اپنی زمین بھی رشیہ کو استعمال کرنے دیتا ہے اکثر رشیہ کی جو ہتھیار وغیرہ وہ بھی بیلاروس کے اندر سٹور مطلب ہوتے ہیں وہاں پر تو بیلاروس سرہ عام جو ہے رشیہ کو سپورٹ کرتا ہے اور منگولیا اور چائنہ آپ کو پتہ ہے یہ ساتھ ساتھ موجود ہیں تو گوبی ڈیزرٹ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ گوبی ڈیزرٹ بھی کہاں پر ہے منگولیا اور چائنہ میں ہے تو دو ممالک تو ہو گئے وہ جن کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے یہ پاکستان کے ساتھ والے دو ممالک ہو گئے ایران اور افغانستان یہ دو اپزرور ہو گئے ایک چائنہ کے ساتھ والا ہو گیا منگولیا اور چوتھا ہو گیا رشیہ کے ساتھ والا بیلاروس تو یہ چار آپ کے اپزرور ہو گئے تو ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد اب اس کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں ہسٹری بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے سوری کہ یہ بنا کس طریقے سے تھا اب دیکھیں بھئی سٹارٹ اس کا جو ہے نا شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کے طور پر نہیں ہوا تھا انیشیل اس کو شنگائی فائیو کے نام سے جانا چاہتا تھا کیونکہ شروع شروع میں اس کے اندر آٹھ میمبران نہیں تھے بلکہ اس کے اندر کل کتنے میمبران تھے پانچ میمبران اس کے اندر شامل تھے شروع شروع میں اب وہ پانچ میمبران کون کون سے تھے سٹارٹ میں اس کے اندر شنگائی فائیو میں چائنہ تھا رشیہ تھا اور یہ رشیہ کے جو تین جو ہے نے اس کی جو سٹیٹس جو اس کے اندر تھی پہلے قضاکستان کرگزستان اور تاجکستان تو یہ اس کے اندر موجود تھے صرف یہ پانچ ممالک شروع شروع میں اس کے اندر شامل ہوئے تھے اور یہ لانچ ہوا تھا اس کے بنیاد پڑی تھے انیس سو چانوے میں یعنی نائنٹین نائنٹی سکس میں نائنٹین نائنٹی سکس میں تو یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں اس کی بنیاد کیوں پڑی یہ بھی آپ کو جان لینا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون کے اگر ہم بات کریں انیس سو اکانوے تو اس میں جو یو ایس ایس آر تھا جو رشیہ کے کنٹرول میں تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور یو ایس ایس آر آپ کو پتا ہے کہ پندرہ ٹکڑوں میں جب بکھرا ہے کولڈ وار چلتی رہی نا اس کی یو ایس ای کے ساتھ امریکہ کے ساتھ رشیہ کی اب رشیہ کی جب امریکہ کے ساتھ کولڈ وار چلتی رہی اور پاکستانی مجاہدین کے ذریعے امریکہ نے رشیہ کے ٹکڑے کر دیئے پندرہ تو بکھر گیا نا رشیہ تو رشیہ کچھ ایسے حربے آزمارہ تھا رشیہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو اس کے میمبر کنٹریز جو پہلے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر بارال آگے چلائے جا سکے اس لئے رشیہ نے انیس سو اکانوے کے بعد چائنہ کے ساتھ مل کر چائنہ چونکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے رشیہ کو ہمیشہ سے ہی کیونکہ چائنہ یو ایس اے کا دشمن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے رشیہ بھی یو ایس اے کا دشمن ہے لہٰذا چائنہ اور رشیہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اس لئے رشیہ اور چائنہ نے مل کر ان تین ممالک کو ان تین سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ملا کر انیس سو چینوے میں کیا بنایا شنگائی فائیو بنایا تاکہ یو ایس اے کو بھی ٹکر دی جا سکے اس کے علاوہ میں نے آپ کو کامن ویلتھ آف انڈیپنڈنٹ سٹیٹس بھی پڑھایا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے پڑھا چکا ہوں یہ پندرہ جون دوہزار ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہائر لیول کے اوپر کنورٹ کرتے ہیں اور شنگائی فائیو کو مزید بڑی ایک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت جناب جو آپ کا اوزبکستان تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور پندرہ جون دوہزار ایک کو پھر یہ جو شنگائی فائیو تھا اس کا نام رکھ دیا گیا س سی او یعنی شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن تو کبھی پیپر میں آ جائے کہ شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کا پورانا نام کیا تھا تو شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کا پورا نام شنگائی فائیو تھا کیونکہ اس میں پہلے پانچ میمبر کنٹریز تھے اس کے بعد چھٹا آپ کے پاس اوزبکستان شامل ہوا کیونکہ اوزبکستان کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے اس کو پسند کیا اس آئیڈیا کو تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اس کے بعد یہاں تک آپ کے یہ چھے ہو گئے اس کے بعد جب دوہزار سترہ نو جون دوہزار سترہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسٹن ہے یہ بار بار پی پی ایسی کے پیپرز میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا نے کب اس کو جوائن کیا تھا ایس سی او یعنی شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کو تو ان دونوں مالک نے نو جون دوہزار سترہ کو اس کو جوائن کیا اور یہ سمیٹ اس کی کہاں پر ہو رہی تھی آستانہ کے اندر ہو رہی تھی کہاں پر اس کی سمیٹ ہو رہی تھی آستانہ آستانہ کس ملک کا سیٹی ہے یہ آپ بتائیں گے تو ویسے نیچے آ جائے گا لیکن جو ہے آستانہ بارل بڑا فیموس سیٹی ہے اور کیپیٹل سیٹی ہے ایک ملک کا تو یہ نیچے بارل شو ہو جائے گا نو جون دوہزار سترہ کو پاکستان اور انڈیا نے ایسی او کو جوائن کیا اب یہ دو ممالک مزید آگئے تو دو ممالک جب مزید آئے تو یہ چھے اور دو ٹوٹل کتنے ہو گئے آپ کے پاس آٹھ ہو گئے سٹارٹ میں کتنے تھے پانچ پھر اوزبکستان ملا تو ہو گئے چھے اور پھر پاکستان اور انڈیا بھی دوہزار سترہ میں نو جون کو شامل ہو گئے کون سے سمیٹ میں آستانہ میں جو سمیٹ ہوئی تھی آستانہ میں جو ان کی ملاقات ہوئی تھی سارے ہیڈز کی وہاں پر پاکستان انڈیا نے بھی اس کو جوائن کر لیا ساری اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا ایس سی او کو گورن کون کرتا ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے یہ بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے آپ سے انٹرویوز میں پوچھا جا سکتا ہے تو بیٹا ایس سی او کو اگر گورن کرنے کی بات کی جائے تو جو ہیڈز اف سٹیٹ کونسل ہے نا وہ اس کو گورن کرتی ہے اس کو چلاتی ہے جسے ایچ ایس سی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہر سال اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو چلانا ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے یعنی ہیڈز اف سٹیٹ کونسل ایچ ایس سی اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے برحال آپ اس کو پڑھ لیں تو بہتر ہے اس کے بعد پرپس میں آپ کو اس کا بتائی چکا ہوں کہ اس کا پرپس کیا تھا وہی یو ایس سی کو کنٹرول کرنا اور اپنی ریجنل کوپریشن کو بڑھانا اور جو سینٹرول ایشن ریپبلکس ہیں ان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا رشیہ چائنہ کی مدد سے جو اس کے ٹکڑے ہو کر اس سے علیدہ ہو گئے تھے اب اس کے بعد اس کی سمٹس جو ایمپورٹنٹ ہوئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایمپورٹنٹ سمٹس کی اگر بات کی جائے تو دوہزار سترہ آستانہ کذاکستان یہ وہی سمٹ ہے جس میں پاکستان اور انڈیا نے اس کو جوائن کیا تھا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ والی ہوئی ہے چائنہ کنگ ڈاؤو میں یہ اتنی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کو یاد رکھنا ہے اپنے لازمی طور پر اس کے بعد دوہزار انیس والی کرگستان بشکک میں ہوئی ہیں اور اس کے بعد دوہزار بیس والی رشیہ میں یہ ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت کوویڈ کا ایشو چل رہا تھا تو یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے کون سی جو ایسی او کی سمٹ تھی جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی تھی وہ دوہزار بیس والی تھی جو کہ رشیہ میں ہونی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی رشیہ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی ہے اور اس کے بعد دوہزار اکیس والی آپ کی ہوئی ہے کہاں پر دوشمبے تاجکستان کے اندر دوشمبے تاجکستان دوشمبے کیپٹل ہے تاجکستان کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس جو ہے دوہزار بائیس والی یہ آپ کی دوہزار بائیس والی ہونے جا رہی ہے کہاں پر پندرہ سے سولہ سپتمبر کو سمرکند ازبیکستان میں سمرکند ایک اور بڑی اہم وجہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سمرکند اور کس وجہ سے مشہور ہے یہ جو ازبیکستان کا سیٹی ہے اور دوہزار تئیس کی جو یہ دو سمیٹس آپ نے بارہل ان کو ضرور رٹہ مارنے ایک تو دوہزار سترہ والی کو رٹہ مارنے اور ایک ان دو کو رٹہ مارنے یہ دوہزار تئیس والی کہاں پر ہوگی انڈیا یعنی نیو ڈیلی میں تو میں ڈیلی آپ سے پوچھتا تھا تو میں نے سوچا آج یہ شامل کر دیتے ہیں دوہزار بائیس والی کہاں پر ہوئی ازبیکستان میں اور دوہزار تئیس والی کہاں پر ہوگی انڈیا میں ویسے بھی زیادہ تر جو ہے نا جو وہاں ایپی ایسی یا پی پی ایسی میں آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں تو میمبر کنٹریز میں ہی موسٹلی جو ہے سمیٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو سمیٹس ہوئی ہیں یہ میمبر کنٹریز کے اندر ہی ہوئی ہیں کذاکستان بھی اس کا میمبر ہے دیکھیں دوہزار سترہ والا چائنا بھی میمبر ہے کرگزستان میمبر ہے رشیہ تاجکستان ازبیکستان انڈیا تو سم ٹائم وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ آپشن دے دے گا وہاں پر کہ دوہزار تئیس کی جناب جو ایس سی او کی فرض کریں وہ پوچھ لے گا نا اور چوتھا وہ کہہ دے گا آسٹریلیا اب آپ اگر اتنے سمجھدار ہیں کہ آسٹریلیا اور یو ایسے تو اس کا پارٹ ہی نہیں ہے لہٰذا وہ دو تو الیمنیٹ کر دیں گے آپ تو الیمنیشن ٹیکنیک بھی بڑے کام آتی ہے آپ کے ایم سی کیوز میں لہٰذا وہ انڈیا اور رشیہ میں سے آپ کو پھر سیلیکٹ کرنا ہوگا ففٹی پرسنٹوں بندہ پھر تککہ ہی لگا لیتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اس کے بعد بڑا ایک ہمارے پاس ایمپورٹنٹ یار ہے کوارڈ کوارڈ جو ہے نا کوارڈ کا مطلب ہے چار ٹھیک ہے کوارڈ کوارٹر سے نکلا نا کوارڈری لیٹرل کوارڈ تو یہ چار چیزوں سے جو مل کر بنا ہو چار ملکوں سے ہی یہ مل کر بنا ہے کوارڈ اور کوارڈ کوارڈ سٹینڈ فار کوارڈری لیٹرل سکیورٹی ڈائی لاؤگ کوارڈری لیٹرل سکیورٹی ڈائی لاؤگ یہ بیسیکلی جو ہے نا سکیورٹی ڈائی لاؤگز ہیں یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے بیسیکلی ڈائی لاؤگز ہیں جو دوہزار سات میں سٹارٹ ہوئے تھے کن ملکوں کے درمیان سٹارٹ ہوئے چار ملکوں کے درمیان وہ چار ممالک کون کون سے ہیں جی یو ایس اے آسٹریلیا جاپان اور انڈیا یہ وہ چار ممالک ہیں جنہوں نے قوارڈری لیٹرل ڈائی لاؤگز کا سٹارٹ کیا دوہزار سات میں اب یہ دوہزار ساتھ مینہوں نے قوارڈری لیٹرل ڈائی لاؤگز کیوں سٹارٹ کیے اس کا پرپس کیا تھا تو بھائی جہاں پر بھی یو ایس سے آ رہا ہوگا نا یاد رکھنا یو ایس سے ہمیشہ جو ہے نا چائنہ کو ٹکر دینے کے لیے کام کرتا ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ان کا یہاں پر بھی یہی پرپس تھا کہ چائنہ کو کسی طرح کسی نتھ ڈالی جا سکے اور چائنہ کو انڈو پیسیفک ریجن کے اندر کنٹرول کیا جا سکے ہیں یہ انڈو پیسیفک ریجن علیہدہ سے ایک ٹاپک ہے میں یہ ایشوز میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے انڈیا نوشن اور پیسیفک ریجن کو ملا کر انڈو پیسیفک ریجن کہا جاتا ہے اور انڈیا نوشن اور پیسیفک ریجن کے اندر اچھی خاصی ٹریڈ ہوتی ہے آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں گے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ ساؤتھ چائنہ سی جو انڈو پیسیفک ریجن کا حصہ ہے اس کے اندر بہت بڑی دنیا کی ٹریڈ آج کے لیے پی پی ایسی کے کوئیسٹن میں بھی آئے تھا کہ کتنی ٹریڈ جو ہے انڈو پیسیفک ریجن یا ساؤتھ چائنہ سی کے اندر ہوتی ہے اور اسی ٹریڈ کی وجہ سے یہ جو یو ایس سے ہے یہ چائنہ آپ کو پتہ ہے چائنہ اُبھرتی ہوئی ایک معیشت ہے تجارت سے ہی کوئی ملک ترقی کرتا ہے نا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس کے اندر اگر یہ چائنہ کا چونکہ کنٹرول زیادہ ہے لہٰذا ان کی تجارت بڑھ رہی ہے اور وہ ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ جو یو ایس سے ہے نا اس کی کوشش ہوتی کہ کسی طریقے سے چائنہ کے ہولڈ کو انڈو پیسیفک ریجن سے ختم کیا جا سکے اور میں نے آپ کو یہ جیوگرافی میں پڑھایا تھا کہ انڈیا نوشن اور پیسیفک ریجن کس طرح یہ آسٹریلیا دیکھیں نا نقشہ جو میں نے آپ کو پڑھایا تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کا آسٹریلیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا افریقہ آتا ہے ٹھیک ہے افریقہ آپ کا کانٹیننٹ یہ آسٹریلیا اور ادھر آپ کا آ جاتا ہے ایشیا ٹھیک ہے یہ بیچ میں سارا کا سارا آپ کا پیسیفک ریجن اور یہ انڈیا نوشن آپ کا پڑھا ہوا ہے اب یہ انڈیا نوشن اور پیسیف کوشن یہ ایشیا کے اندر جو چائنہ ہے نا یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے زیادہ گو کے اور ممالک بھی ہیں ملیشیا ہے تائیوان ہے اور اور بھی کافی سارے ممالک ہیں جن کا کلیش ہے چائنہ کے ساتھ لیکن یو ایسے جو کہ اس طرف پڑا ہوا ہے یہاں پر جب میں نے آپ کو پڑایا تھا یو ایسے یہاں پر نورتھ امریکہ کے اندر جو یو ایسے ساری ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ والی سائیڈ پہ یو ایسے پڑا ہوا ہے تو وہاں پر جا کر یہ اتنی دور پڑا ہوا ہے اٹلانٹک اوشن والی سائیڈ پہ وہاں سے بھی یہ ان لوگ کا پتھ ہے جو نتھ ڈالنا چاہتا ہے چائنہ کو یہاں آ کر اب یہ وہاں آ کر ڈائریکٹ تو نتھ ڈال نہیں سکتا تو اس نے کیا کیا اس نے دوہزار ساتھ میں انڈیا کو اپنے ساتھ ملایا کہ یار تم ہمارے ساتھ ملو کیونکہ انڈیا تو چائنہ کے ساتھ ملا ہوا ملک ہے نا چائنہ اور انڈیا کا تو بارڈر ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو اور چائنہ اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے اسے کہا جاتا ہے لائن آف ایکچوال کنٹرول پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر کو کہا جاتا ہے لاک پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور چائنہ اور انڈیا کے درمیان بارڈر کو کہا جاتا ہے لائن آف ایکچوال کنٹرول یہ دو بارڈرز بھی آپ نے ذہن میں رکھنے انڈیا اور چائنہ کے درمیان کیا ہے لیک یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول اور اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کر لی جائے تو ان کے درمیان کیا ہے لاؤک یعنی لائن آف لائن آف کنٹرول تو یہ دو بارڈرز بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی بہرحال فیلال ہم کواڈ پڑھ رہے ہیں اچھا بھئی تو کواڈ کے اندر کون کون سے ممالک آگے دوہزار ساتھ یو ایسے آگیا آسٹریلیا جاپان اور انڈیا انہوں نے کہا جی اسکیورٹی ڈائلوگ شروع کر دیا کہ کس طریقے سے چائنہ کو کنٹین کیا جا سکے اور پھر جناب دوہزار آٹھ میں یہ جو ہے انڈ ہو گئے کیونکہ آسٹریلیا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا آسٹریلیا نے کہا جی میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر تھے نا اس وقت اس کا آپ مجھے نام بھی بتائیں کہ کون سا پرائم منسٹر تھا آسٹریلیا کا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کواڈ کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد صرف تین ممالک رہ گئے یو ایسے جاپان اور انڈیا تو بینہ آسٹریلیا کے یہ جو ہے چائنہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے فیلحال دوہزار سات کے بعد دوہزار آٹھ میں یہ کواڈ جو ہے اور آسٹریلیا نے پھر سے اس کو جوائن کر لیا اب اس کا مقصد کیا ہے یہ یہاں پر مقصد آ گیا ہے تو میک فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک یعنی جو انڈو پیسیفک ریجن ہے اس کے اندر وہ فری ہو اور اس کے اوپر کسی ملک کا کنٹرول نہ ہو ویسے تو یو ایسے اپنا کنٹرول جاتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو امید ہے یہ دیکھیں نا سارا کچھ یاد نہ بھی ہو تو یار آپ اتنا تو یاد کر سکتے ہو نا کہ کواڈ تو وہاں پر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا ڈائلاغ ہے اکانومک ڈائلاغ ہے سکیورٹی ڈائلاغ ہے یا کلچرل ڈائلاغ ہے تو آپ وہاں پر سکیورٹی ڈائلاغ کو ٹک کرو گے کب سٹارٹ ہوئے دوہزار سات میں سٹارٹ ہوئے جی ٹھیک ہے کتنے ممالک کے درمیان سٹارٹ ہوا چار ممالک کے درمیان سٹارٹ ہوا اس کے بعد یہ رکا کب دوہزار آٹھ میں پھر ری سٹارٹ کب ہوا دوہزار سترہ میں اور رکا کیوں تھا کیونکہ آسٹریلیا اس کو لیفٹ کر گیا تھا بیچ میں دوہزار آٹھ میں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا تھا کواڈ مجھے امید ہے کہ یہ کواڈ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد یہ بیسیکلی جو ہے ملٹی پرپس ڈائلاغ بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یو ایس سے کہتا ہے کہ جی یہ صرف سکیورٹی کے لیے نہیں ہے یہ یو ایس سے کہتا ہے ویسے ہے یہ سکیورٹی کے لیے لیکن یو ایس سے اور انڈیا والے کہتے ہیں بھائی یہ صرف سکیورٹی کے لیے نہیں ہے اس کے ذریعے ہم نے تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے اس کے ذریعے ہم نے اپنے چار ممالک کی جو ہے وہ پیس کو پروموٹ کرنا ہے ٹیررزم کو ہم نے اپنے چار ممالک میں سے ختم کرنا ہے تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے بہت ساری باتیں کرتے ہیں انڈیا اور یہ امریکہ اور جاپان مل کر اس میں لیکن بیسیکلی یہ بارحل ہے سیکیورٹی ڈائلاؤگی لیکن اس کو ملٹی پرپس ڈائلاؤگ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ملٹی پرپس ڈائلاؤگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بارحل ویسے بیسیکلی ہے یہ سیکیورٹی ڈائلاؤگی اچھا اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آکس آکس تو ایک ایسا جناب یہ الائنس ہے جس کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ ملٹی پرپس ہے یہ تو صرف اور صرف ہے ہی سیکیورٹی پرپس کے لیے جو آکس بنے ہیں اب آکس کو آپ دیکھو تو یہ ابھی ریسنٹلی بنے ہیں بڑا کرنٹ کرنٹ سے یہ بنے ہیں پندرہ سپتمبر دوہزار اکیس کو اب جو آکس ہے نا آکس میں اے سے بن جاتا ہے آپ کے پاس آسٹریلیا اے سے کیا بن جاتا ہے آپ کا آسٹریلیا یوکے سے یوکے ہی ہو گیا اور یو ایس سے یو ایس سے ہو گیا تو ٹوٹل یہ ٹرائلیٹرل ایک آلائنس ہے اس کے اندر تین ممالک شامل ہیں آسٹریلیا یوکے اینڈ یو ایس سے اب ان تین ممالک ہیں اب آسٹریلیا جو ہے نا یہ یو ایس سے جو ہے نا انڈیا کے ذریعے تو قابو کر نہیں سکا اس کو چائنا کو تو اس نے کیا کیا اس نے کہا جی آسٹریلیا کو تو یہ ساتھ رکھتا ہے نا لازمی کیونکہ آسٹریلیا کے بغیر تو یہ نہیں کر سکتا اس کو قابو آسٹریلیا تو پڑا ہے نا وہ انڈو پیسیفک ریجن کے قریب تو پھر انہوں نے یوکے جیسے تگڑے ملک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ جی یوکے کے ساتھ مل کر انہوں نے دوہزار اکیس میں آکاز ایک ملیٹری آلائنس بنایا اور اس ملیٹری آلائنس کا کیا پر پاس تھا یہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ ایک ملیٹری آلائنس تھا آکاز اور اس کا کام کیا تھا تو سپورٹ اگینسٹ چائنا اس کا مقصد کیا تھا کہ چائنا کو کنٹین کرے اور چائنا کو کنٹرول کرے اور پھر اس کے خلاف ریاکشن چائنا کا کیایا چائنا نے کہا جی یہ جو انڈیا یہ جو یو ایسے اس طرح کے جو بلوکس بنا رہا ہے چائنا کے خلاف تو چائنا بھی خاموش نہیں بیٹھا پھر چائنا بھی بلوکس بنائے گا تو چائنا کہہ رہا ہے آج کل کہ جناب یہ جو ہے ورلڈ وار تھری کی باتیں شروع کر دیئے ہیں امریکن ہیں کیونکہ امریکہ جو اس قسم کے بلوکس بنا رہا ہے چائنا پرپس کیا تھا بیسک اب یہ جو آکس بنا ہے اس کا بیسک پرپس کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کا بیسک پرپس یار یہ تھا کہ یہ جو یو ایسے اور یو کے دھنا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے مل کر چائنا کو اگر ہرانا چاہتے تو ہم آسٹریلیا کو طاقتور ملک بنائیں ایک ملٹری کے حوالے سے تو انہوں نے پھر حرامیوں نے اب معذرت میں یہاں پر ان کو میں کیا کہوں ان کو یہ جو ہے پاکستان اور چائنا کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یو ایسے اور یو کے دونوں مل کر اور انڈیا کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے سوچا کہ یہ جو آسٹریلیا ہے اس کو نیوکلئر سب میرینز دیتی ہیں جو انڈیا نوشن اور پیسیفک اوشن کے اندر یا ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کو ٹک کر دے سکے اب نیوکلئر سب میرینز دینے کا مطلب کیا ہے سیدھا سیدھا تھریٹ کرنا چائنا کو تو انہوں نے مقصد یہی بنا ہے اس کا مقصد یہ تھا چل کر یہ لکھا بھی ہو ہے کہ اس کا کیا مقصد تھا کہ نیوکلئر سب میرینز تو آسٹریلیا تو کاؤنٹر چائنا انڈو پیسیفک ریجن ٹھیک ہے اب آپ سے یہ انٹرویو کے دوران بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بیٹا تو آپ کہیں گے سر بیسیکلی آکھوزا ملیٹری آلائنس انڈیٹواز سٹارٹڈ آن 15 سپتمبر 2021 انڈر بیسیکلی ٹرائیلیٹرل آلائنس بیٹوین آسٹریلیا یو ایسے اینڈ یوکے انڈیٹواز سٹارٹڈ ٹو کاؤنٹر چائنا ٹھیک ہے کیونکہ چائنا کو ہی کاؤنٹر ٹو کاؤنٹر چائنا اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے اور اس کا کوئی پرپزی نہیں ہے اور اس کا بیسیک مقصد یہی تھا کہ آسٹریلیا کو جو ہے نیوکلئر سب میرینز دی جائیں اور چائنا کو نتھ ڈالی جائے تو یو ایسے نے یہ آکس جو بنایا پیچھے ہی جو کواڈ بنایا یہ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا اور پیچھے ہی یہ جو ایس سی او بنایا تھا یا شنگائی فائیو بنایا تھا رشیا اور چائنا نے مل کر یہ انہوں نے یو ایسے کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تو بیسیکلی یار یہ جو جتنے بھی بلوکس بنتے آ رہے ہیں دنیا میں زیادہ تر بلوکس تو رشیا چائنا اور یو ایسے کی وجہ سے ہی بنے ہیں کچھ پھر جو ہے ریجنل کوپری آرگنائزیشنز بھی ہیں پاکستان اپنا مسلمان ممالک نے مل کر بھی بنایا جیسے او آئی سی ہے لیکن وہ اتنا کوئی طاقتور نہیں ہے وہ آرگنائزیشن نا ٹھیک ہے تو یہ آرگنائزیشنز ہماری ہاتھ تقریباً ختم ہو گئی ہیں اب افکورس آپ کا ان کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنے یہ جو آپ کا لیکچر نمبر چھے سے لے کر یہ نومل لیکچر ہے غالباً یہاں تک آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے اور شارٹ کر طریقے سے میں آپ کو چیزیں کروا رہا ہوں اگر یقین کریں میں آپ کو بہت زیادہ کھہچ ہونا آپ دیکھیں یہ بڑا شارٹ سا لیکچر ہے جس کے اندر میں نے یہ تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ کو کرا دی ورنہ یقین کریں لوگ تو بٹھائے رکھتے ہیں تین تین گھنٹے آپ کو کیا پتا دو دو گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مائٹ سیٹ ہو رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں زوم پر بڑے وہاں پر ٹینشنز ہیں تو آپ تو شکر ادا کریں کہ آپ کو سمارٹ میں کام کروایا جائے رہا ہے انشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا کام ہوگا اور یہ تین چار مہینے میں انشاءاللہ آپ کو سارا کام کروا دی جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ دوسرا سبجیکٹ میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو دو دو سبجیکٹ لے کر چل رہے ہیں کبھی تین بھی لے کر چلتے ہیں کبھی چار بھی کبھی ایک بھی لے کر چلتے ہیں وہ سبجیکٹ کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی خوش رہیے اور دوسروں کے بھی خوش رکھئے اللہ حافظ